بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی اس عبوری حکومت کو آئے بھی تقریباً دو ہفتے ہونے کو آئے ہیں اور آتے ہی ان کو ایک بہت بڑا چیلنج بجلی کے بلوں کی شکل میں فیس کرنا پڑا ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور کون ذمہ دار ہے جب تک آپ مرز کا تجزیہ ٹھیک سے نہیں کریں گے مرز کی تشخیص ٹھیک سے نہیں کریں گے اس کا علاج ممکن نہیں ہے ظاہر ہے یہ جو اس وقت بلوں کا کرائشس کڑا ہے پورے ملک میں عبوری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو آئے بھی ان کو دس پندرہ دن ہوئے ہیں اور یہ بل بھی ان کی حکومت کے آنے سے پہلے کے بل ہیں مگر جو کچھ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہ بارودی سرنگے ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں بچھائی گئی ہر سیاسی حکومت خاص طور پر زرداری کے دور جو دو ہزار آٹھ سے شروع ہوا بلکہ اس سے بھی پیچھے نائنٹیز کے دور میں جب زرداری نے انڈیپینڈنٹ پاور پریڈیوسرز آئی پی پی کے پروجیکٹس ملک میں لگایا اور جن شرمناک اور خطرناک شرائط پر ان کو لگایا گیا اور اس کے بعد آنے والے جمہوری دوروں میں جو پاکستان کی معیشت کی تواہی مچائی گئی وہ ساری بارودی سرنگیں اب آ کر پھٹنا شروع ہو گئی ہیں پورے ملک میں ایک طوفان مچا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ امیروں کے یونٹس جو مفت یونٹس وہ استعمال کرتے ہیں وہ ختم کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا کسی نے کہا اس کے پیٹرول جو مفت استعمال کرتے ہیں اس کو بند کر دیں مسئلہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ پاکستان کی پوری سیکیورٹی ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیں تو پھر پاکستان کی سیکیورٹی کہاں جائے گی اگر آپ پاکستان کی پوری سیکیورٹی عجید کمار ڈوول کے حوالے کر دیں کہ تم ذمہ دار ہو پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھنے کا تو پھر وہ کیا کرے گا پاکستان کے ساتھ مسئلہ بہت اوپر سے شروع ہوتا ہے آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی مسائل ہیں ان کو بریک ڈاؤن کر دیں مختلف کامپننٹس میں کون کون ذمہ دار ہے کس کس ادارے یا فرد یا پولیسی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور پھر جب آپ اتنے بڑے مسئلے کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تو پھر ہر چھوٹے سے حصے کو اڈریس کر کے اس کو ریزولف کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ خاص طور پر پاکستان کی عبوری حکومت کے لیے ہے پاکستان آرمی کے لیے کہ ظاہر ہے اب جو بھی لینڈ مائنز پیچھے بچھائی گئی ہیں اس کو ٹھیک انہوں نے ہی کرنا ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ملک میں الیکشن کرا دیں وہی نواز شریف زرداری اور عمران کو واپس لے آئیں وہ جن کی وجہ سے یہ کینسر کھڑا ہوا ہے پاکستانی معیشت میں جو اس وقت کینسر لگا ہوا ہے اور جو جیسے کہا بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کو اب پاکستان کی ایک ایسی حکومت نے ٹھیک کرنا ہے جس کا کوئی سیاسی مفاد نہ ہو جو صرف پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور ظاہر ہے کہ یہ بری حکومت اسی کام کے لیے آئی ہے تو یہ نصیحت بھی انہی کے لیے اور پاکستانی قوم کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا یہ صرف سیاسی بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ عمران تھا تو معیشت اچھی تھی اور نواز شریف تھا تو معیشت بہتر تھی اور درداری نے تو پاور پلانٹس لگا دیئے وغیرہ جو جیسے کہا کہ جو اصل بارودی سرنگیں ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ایک بڑی تصویر کوئی بھی نہیں دکھا تھا آج ہم یہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں سارا کرائسس ساری پرابلم سارا فساد جس کو میں صاف کہوں گا جو ایکنومک ٹیررزم پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے جو معاشی دہشتگردی ہو رہی ہے وہ ویسے یہ کہ جیسے آپ پاکستان کی سیکیورٹی کو عجید کمار ڈوول یا ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیں پاکستان کی ساری ایکنومکس اس وقت دو ادارے کنٹرول کر رہے ہیں ایک آئی ایم ایف دوسرا ورلڈ اکنومک فورم ورلڈ اکنومک فورم یہ شیطانوں کا ایک اتنا بڑا ادارہ ہے کلاس شعب جس کا ڈیریکٹر ہے اور یہ پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبل ری سیٹ اور بیلڈ بیک بیٹر کے نام کے اوپر پوری دنیا میں جو معاشی تباہی لے کر آ رہے ہیں پاکستان ظاہر ہے اس سے بچا ہوا نہیں ہے آپ نے کرونا کے دور میں دیکھا جو پوری دنیا میں لوک ڈاؤن لگائے گئے وہ پاکستان میں بھی لگے جو پاکستان میں کروڑ دو کروڑ نوکریاں پاکستان میں لوگوں کی ضائع ہوئیں کاروبار بند ہو گئے تباہ و برباد کر دیا لوگوں کی معیشت اور ایکانومک اور یہ سب ورلڈ اکنومک فورم کے حکم پر کیا گیا تھا اور امران کی حکومت نے سب کچھ نافذ کیا تھا جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی اور دوسری تباہی جو پاکستان میں امران کے دور سے ہی پاکستان کو مکمل طور پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دینا تھا انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معایدے کیے اس وقت جو پاکستان کی پوری معیشت ہے ٹیکنیکلی وہ آئی ایم ایف کنٹرول کرنا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور تمام شرائط جو پورے پاکستان میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کے قیمت بڑھانا بیجلی کے ریٹ بڑھانا کہاں کہاں پہ ٹیکسز لگانا کن کن لوگوں پر سختیاں کرنا آئی ایم ایف ایک معاشی دہشتگردی کا ادارہ ہے عجید کمارڈ ڈوول ہے ٹی ٹی پی ہے ایکنومکس کا اس کا مقصد ملکوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے ملکوں کو معاشی دہشتگردی کے ذریعے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دینا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا ایک دو چار پانچ ملین بلین ڈالر کے لیے جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو شہرک سے پکڑ لیتا ہے اس وقت حکومت وقت کا حال یہ ہے یعنی کیر ٹیکر گورنمنٹ جو شرائط پہلے والوں نے تیہ کی ہیں ان سے پہلے والوں نے جو تیہ کی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ اگر آپ بجلی کے بلوں میں قسطیں بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑے گی جو عمران نے اور اس سے پہلے نواز شریف نے پاکستان کو جس عولامی میں ڈال دیا تھا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ جیسے کہا کہ ایک معاشی دہشتگردی کا ادارہ ہے وہ ادارہ پوری پوری ریاستوں کو ہڑپ کر جاتا ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے ہی آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی تو کرپٹ انکامپٹنٹ اور غددار سیاسی حکومتیں شورٹ ٹرم میں اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ ملک میں ہم نے کوئی معاشی ترقی کی یہ شرمناک شرائط کے اوپر آئی ایم ایف سے قرضے لے دیئے عمران ایک سٹیپ آگے چلا گیا آئی ایم ایف کے نیچے پاکستان کا سٹیٹ بینک آتا ہے سٹیٹ بینک ہمیشہ سے ریاست کا ادارہ تھا 1948 میں قیدعظم نے سٹیٹ بینک بنایا تھا اور قیدعظم نے سٹیٹ بینک بناتے ہوئی کہا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ اسلامی معاشی نظام کیسے ملک میں قائم کرتا ہے کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا آج ہم نے اسی بیت المال کو جس کو قیدعظم نے قائم کیا تھا کہ ملک میں وہ اسلامی فلاحی ریاست بنائے گا عمران نے باقاعدہ قوانین تبدیل کر کے اس کو سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا یہ قوانین بنائے گئے کہ گورنر سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی طرف سے لگایا جائے گا اور وہ جو مرضی پالسی بنائے پاکستان کا قانون ان پر نافذ نہیں ہوگا اگین انہ لیلہ و انہ لیہ راجیوں سو سٹیٹ بینک کا کام ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ملک کی پوری معیشت میں جو کیش فلو ہے جو ملک کے اندر جو پیسہ تقسیم ہوتا ہے جو پھیلتا ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا تھا جس کو یہ انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں کتنا سود پہ کتنا قرضہ دیا جائے گا اور منی سپلائی کیا ہوگی اور کتنے نوٹ چھاپے جائیں گے اور ڈالر کا ایکشینج ریٹ کیا ہوگا یہ سارے کام سٹیٹ بینک کے تھے آپ نے ٹیکنیکلی پاکستان کے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور وہ آئی ایم ایف جس کو گویندہ گوپینات کیا اس ادارے کو استعمال کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کریں گے یا پاکستان کو معاشی دہشتگردی کے ذریعے تباہ و برباد کریں گے تو آپ ایک طرف آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں آئی ایم ایف سٹیٹ بینک کو ہڑپ کر چکا ہے اسی لئے آپ کو پاکستانی ڈالر بالکل آؤٹ اف کنٹرول نظر آتا ہے کہ کوئی سٹیٹ بینک کی انٹرفیرنس اس میں نہیں ہے باقادہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں اور وہ خود بیٹھے ہوئے چونکہ کنٹرول کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کو لہٰذا وہ ڈالر کا ریٹ فکس نہیں ہونے دیتے ورنہ ہمیشہ پوری دنیا میں افغانستان جیسے ملک میں بھی ریاست انٹرفیر کرتی ہے پاکستان جب سیونٹی ون میں پاکستان ٹوٹا ہے تو اس وقت ساڑھے پانچ روپے کا ڈالر تھا بٹو نے اگلے دن آنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گیارہ روپے ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیویویشن کی گیارہ روپے کا ہوگی تو ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا یہ ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے اب اس وقت پاکستان میں سٹیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی ہے ہر چیز فری فلوٹنگ ہے جس کو یہ مارکٹ فورسز کہتے ہیں یعنی کرنسی ایکسچینج ڈیلرز اور سمگلرز یا خود آئی ایم ایف یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں ڈالر ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے جو تباہی مچی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں سو فیصد اس کا ذمہ دار سٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف ہے اور وہ ایگریمنٹس کرنے والے وہ سیاست دان جو اس سے پہلے عمران اور زدنواز شریف کی حکومت کر کے گئے یہ شہباز کی حکومت نے جو کی ہے سٹیٹ بینک کے نیچے یہ ریاست پاکستان ہے حکومت کی دار ہے اب ریاست پاکستان کے اندر جو دو بڑی بڑی پرابلمز ہیں ایک اس کا یہ کہ ریاست چلانے والے سیاست دان بزاتے خود چور ہیں جو عربوں روپیہ ریاست کا ہڑپ کرتے ہیں وہ ایک الگ کرپشن ہے اور دوسرا وہ ایاشیہ ہیں جو یہ کرتے ہیں ایک پریولیج کلاس کے طور پر مفت پیٹرول مفت بجلی مفت گیس بزاتے خود ایس سچ وہ کرپشن نہیں کر رہے مال نہیں چوری کر رہے لیکن ریاست کو اس طرح ایکسپلائٹ کر رہے جیسے یہ مال مفت دلے بر رحم والا معاملہ تو عربوں خربوں روپیہ خربوں روپیہ یعنی سو عرب کا ایک خرب بنتا ہے اس وقت سندھ میں ایک وزیر انہوں نے پکڑا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا وہ ہندو ہے مکیش پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں فوڈ اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کا وزیر ہے پورے ملک سندھ کی زرات گندم اس کے پاس ہوتی خوراک اس کے پاس ہوتی اور جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے اور امدازہ کریں کہ کراچی اور سندھ سے کتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے خربوں روپیہ ابھی کامران خان نے کوئی پروگرام کیا اور اس کے اندر وہ ریپورٹ دے رہا تھا کہ اس ایک ہندو وزیر کے گھر سے جو پندرہ سال سے وزیر تھا کوئی چار پانچ سو عرب روپیہ نکلائے پانچ کھرب روپیہ نکلائے اس کے گھر سے یا اس کے جو کرپشن اس کے اوپر جلزمات اس پر لگیں وہ کامران خان پروگرام بھرحال دیکھ لی جائے گا اس میں تفصیل ہے اللہ کی پناہ اندازہ کریں کہ یہ ایک وزیر ہے جو جس کے گھر سے پانچ سو کھرب روپیہ نکلائے پانچ کھرب روپیہ نکلائے پانچ سو عرب تقریبا زرداری نے کتنا کھایا ہوگا مراد علی شاہ نے کتنا کھایا ہوگا باقی سندھ کے وزیر سندھ میں تو سوائے ہڑپ کرنے اور کرپشن سونے کی چڑیہ جو کمبخت ناپاک اور پلیتوں کے ہاتھ لگ گئی ہے یہ کرپشن ہے یہ ہیمریج ہے ریاست کا زرداری نے جو پوری دنیا میں پیلسز بنائے ہوئے ہیں نواز شریف نے جو پوری دنیا میں محلات خریدے ہوئے ہیں جاہدادیں جاگیریں بنائی ہوئے ہیں یہ کون سا پیسہ ہے حلال کما کے پیسہ تو نہیں ان کے پاس جو ابھی نواز شریف نے اپنے انٹریم حکومت میں جو اپنے ناپ کے قانون چینج کر کے اپنے قرضیں ماف کروائے ہیں وہ بھی کوئی دس بارہ پندرہ کھرب روپے کے قرضیں یا کرپشن کے کیسز ہیں جو انہوں نے بند کروائے ہیں یہ ہیمریج یہ ایک الگ دپارٹمنٹ ہے جہاں پوری ریاست کو اس طرح ہڑپ کر جاتے ہیں کہ لٹرلی ہڈیاں میں گھودہ تک نکال کے لے جاتے ہیں اور پھر یاشیاں قرضہ لیتے ہیں باہر سے حکومت چلانے کے لئے اور اس کے اوپر اربوں روپے کے یاشیاں ہوتی ہیں وہ رننگ کاؤسٹ قرضہ لیا اور خاپی کے برابر کھا دیا اس کو آرمی کا ایک میجر اٹھارویں گریٹ کا افسر ہوتا ہے تقیباً اور ایک ڈپٹی کمیشنر بھی اٹھارویں گریٹ کا افسر ہوتا ہے آرمی کا ایک میجر اپنی گاڑی میں اپنی ایلٹو میں یا اپنی سزوکی میں یا جو بھی اس کے پاس گاڑی ہے اس گاڑی میں اپنا پیٹرول ڈال کر دفتر جاتا ہے ایک آرمی آفسر اس طرح اپنے آفس جاتا ہے اور ڈپٹی کمیشنر اس کو دو کروڑوں پہ ایک ہی لانڈ کروزر دی جاتی ہے تین چار کروڑوں پہ ایک ہی فیول اس کا سرکاری ملتا ہے دونوں سرکاری آفسر ہیں ایک آرمی آفسر ہے وہ اپنی جیب سے فیول ڈال کے جاتا ہے دفتر اور اپنی پرائیوٹ گاڑی میں جاتا ہے اسی آرمی آفسر کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی دفتر جانے کے لئے وہ برگیڈیر اور جنرلز کے بعد کا کوئی رینک ہوتا ہے جس میں چاہت انہیں سرکاری گاڑی ملتی ہو لیکن یہاں پر اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر بیروکرسی جس طرح مال کھاتی ہے جس طرح ہڑپ کرتی ہے پورے پاکستان کا مال جو ایاشیاں کرتی ہے ناقابل بیان اور ناقابل یقین اور پھر ریاست پاکستان جیسے کہا کہ ایک تو ہیمریج ہے جو کرپشن میں جا رہا ہے دوسرا ایاشیوں میں جا رہا ہے اور تیسرا اس کے نیچے ریاستی ادارے آتی ہے جس طرح پی آئی ہے سٹیل مل ہے سوئی سدن ہے سوئی نوردن ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ تمام پاور پروڈیوسرز کے جن کے ساتھ حکومت نے معایدے کیے ہوئے ہیں کہ جو پاور پروڈیوسرز کرتے ہیں ان کے اندر جو ماسف کرپشن ہے ان کے اندر جو ہیمریج ہے کئی سور اب روپیہ ہر سال حکومت کا لگتا ہے صرف ان انداروں کو چلانے کے لیے اور جو ایگرمنٹس کیے گئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو جس طرح کے پلانٹس لگائے گئے ہیں دنیا کا مہنگی ترین بجلی فرنے سوائل کی اوپر اور ڈیزل کی اوپر پیٹرول پہ اور کوئلے پہ امپورٹڈ کوئلے کی اوپر ہم یہاں بجلی بنا رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب چی ایک شرائط کتنی شرمناک لکھی ہوئے ہیں ایک شرائط ہے چپیسٹی چارجز یعنی اگر ایک پاور پلانٹ لگایا جاتا ہے اور اس میں اگر سو میگا وارٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت ہے لیکن وہ بجلی ایک میگا وارٹ بھی نہیں بنا رہا دس میگا وارٹ بھی نہیں بنا رہا پلانٹ صرف اس نے لگا لیا ہے بنا نہیں رہا لیکن حکومت مجبور ہے کہ اس کو سو میگا وارٹ کے مسلسل قیمت ادا کرتی جائے گی چاہے وہ بجلی بنائے یا نہ بنائے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْحِرَاجِو جی ہماری کپیسٹی سو میگا وارٹ اس لیے حکومت پاکستان ہمیں اس کے پیسے دے گی چاہے ہم بجلی بنائے یا نہ بنائے یا حکومت ہم سے دس میگا وارٹ بجلی خریدے لیکن پیسے سو کے پورے ہمیں دیں گے کس قسم کے یہ شرمنات ایگرمنٹس ہیں اور چونکہ یہ زرداری نے اور نواز شریف نے یہ ایگرمنٹس کیے تھے یہ ٹائم بومز اور یہ مائن فیلز یہ عمران کو ورسے میں ملی اور عمران نے آگے اٹھا کہ یہ پاکستانی قوم کے حوالے کر دی کہ یہ سب ری نیگوشیٹ کرنے چاہیے تھے اور ان سب کے نیچے پھر عوام ہیں اور جب عوام یہ دیکھتی ہے ظاہر ہے یہ سارا پریشر آئی ایم ایف کی تمام شرائط سٹیٹ بینک کی تمام پولیسیز ریاست کی تمام کرپشن ریاست کی تمام میاشیہ ریاست کے نیچے جو ادارے جن کے اندر کرپشن ہے جو تمام ادارے ڈوب رہے ہیں اور ان کو ریاست مسلسل فنڈ دے کر پیسے دے کر ان کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ناپاک اور حرام معاہدے جو ایپی پیز جیسی ارگنیزیشن کے ساتھ کیے گئے جس کی ساری قیمت بھی رہست کو دینی پڑتی ہے ان کو اور پھر وہ سارا پریشر نیچے عوام پہ آتا ہے جو آپ کو اپنے بجلی کے بلو میں نظر آ رہا ہے جو آپ کو پیٹرون کی قیمتوں میں نظر آتا ہے جو آپ کو دنیا کی ہر اس چیز میں نظر آتا ہے جو آپ خریدتے ہیں چاہے موبائل فون کا کارڈ ڈالیں یا اپنے بچے کے لیے دودھ خریدیں ایک عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے نام پر کس کس سے قرضہ لیا گیا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ کو بریک ڈاؤن بتا دیا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اب ظاہر ہے کہ جب بالکل غریب آدمی نشلا طبقہ جب وہ پس جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور پھر ہماری چونکہ اخلاقی کردار اور ہماری حرام اور حلال کی تمیز بھی بحیثیت قوم اور نظریہ پاکستان بھی ختم ہو چکا ہے لہٰذا آپ کسی کو کوئی خوف خدا باقی نہیں رہا ہے کہ ہم اس ریاست کے ساتھ جا کر رہے ہیں تو پھر جب اوپر والوں کو خوف نہیں ہے تو نیچے والے بھی بے شرم ہیں پھر وہ چوری کرتے ہیں وہ کنڈے لگاتے ہیں کسی لائن لاؤسز ہیں بجلی چوری ہوتی ہے اس طریقے سے پھر وہ ملاوٹ کرتے ہیں پھر وہ چوری کرتے ہیں چیزیں مہنگی بیچتے ہیں وہ زخیراندوز ہی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے کیونکہ جب پوری ریاست ہی اوپر سے لے کے نیچے تک چوروں اور ڈھاکوں کے ہاتھ میں ہے اور ریاست انہیں کوئی پروٹیکشن نہیں دے رہی اور جو ریاست اور عوام کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ریاست ان کو انصاف دے گی ریاست ان کو سیکیورٹی دے گی ریاست ان کو عزت اور وقار اور ڈگنٹی دے گی اور بجلی پانی اور گیس اور سہولتیں اور تعلیم کی سہولت دے گی جب ریاست یہ ڈیوٹیاں کر ہی نہیں رہی ہے پھر ظاہرے نیچے والے اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ چوری کر کے لیں پھر وہ بھی ریاست کو لوٹتے ہیں یہ پورا ایک پیرمیٹ بن جاتا ہے یہ پورا ایک ایک ایسا خوفناک ایک پورا نظام بنتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ ریاست کو ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا حل کیا ہے اب یہی بات ہم نے آپ کو بتانی ہے کہ دیکھیں جیسے کہا کہ جب پورے جسم میں کینسر پھیل جائے تو ہر دفعہ کیمو تھرپی سے کام نہیں چلتا آپ کو بات سرجری کرنی پڑتی ہے پہلے آپ خوفناک سرجری کرتے ہیں ٹیومر نکال کے باہر پھیکتے ہیں اس کے بعد آپ کیمو تھرپی کرتے ہیں تاکہ اگر کچھ بچا رہ گیا ہے تو اس کو بھی وہ زہر کو بھی مار دیا جائے اب ریاست پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا جو اس وقت کا انگلو سیکسن لاؤ ہے جو اس وقت کے قوانین ہیں جو اس وقت کی جوڈیشری ہے جو اس وقت کا نظام بنا ہوا ہے جو اس کو چلانے والے ہیں بیروکرسی ہے یہی سب تو کینسر ہیں جن کی وجہ سے ریاست یہاں تک پہنچی یہ کیسے ٹھیک کریں گے ریاست کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے ریاست کا حکمران اور خاص طور پر جب فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ بڑی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اب جب ریاست کو بچانے کی بات آ رہی ہے آپ کو مثال دیتا ہوں میں ظلفقار علی بھٹو نے نیا نیا پرائم منسٹر بنا تھا اور پہلی تقریر اس نے یہ کی کہ پورے پاکستان کی تمام پرائیویٹ انڈسٹری کو اس نے نیشنلائز کر لیا آئندہ سے یہ ریاست کی ہوگی کوئی چون نہیں کر سکا اس کے آگے اس ایک فیصلے کی وجہ سے پچیس سال کی انڈسٹریل ڈیویلپنٹ اور گروت پاکستان کی تباہ ہو گئی پاکستان لٹرلی پتھر کے دوروں میں چلا گیا جہاں تھے ٹکنالوجی کا تعلق اس سے پہلے ہم چاند پر راکٹ بھیج رہے تھے اور خلا میں راکٹ ہم بھیج چکے تھے نائنٹین سکچی ٹو میں اور ہم چائنہ اور ساؤتھ کوریا پاکستان سے آ کے سیکھتے تھے کہ انڈسٹریز کیسے لگائے جاتی ہیں نقابل بیان لیکن بھٹو نے ایک رات میں فیصلہ کیا کہ میں نیشنلائز کر رہا ہوں سب کچھ تباہ کر دیا اگر بھٹو نے کیا ریاست کی طاقت تھی وہ کر سکتا تھا یہی بتانا مقصود ہے آپ اس نے غلط کیا لیکن اسی طاقت کو پوزیٹف چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے عمران کے دور میں انہوں نے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن لگا سب کچھ وار کرائمز تھا دنیا کے ہر قانون کے تحت کی جرم تھا پاکستان کے قانون کے تحت جرم تھا لیکن عمران کی بدماشی تھی تاقتی ریاست کا پاور تھا اس نے کر دیا پورے ملک کو لوگ ڈاؤن لگا کے سوا کروڑ لوگ کا روزگار مار دیا لوگ بے روزگار ہو گئے کاروبار تباہ ہو گئے گھروں میں بنتے ہیں آپ کو یاد ہے کوئی پرانی بات تو نہیں ہے دو تین سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بچوں کے سکولوں کو بیڑا غرق کر دیا آن لائن ایڈوکیشن کے نام پہ جو تباہی مچائی پورے یہ ایڈوکیشن کی پورے ملک میں جور پوری نسل خراب کر دی ہمارے بچے کوئی آن لائن پڑھنے والے کوئی بہماری قوم بیٹھ کے آن لائن بچے پڑھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی تربیت نہ ٹیکنالوجی نتیجہ سب کچھ تباہ برپا پھر زبردستی پورے قوم کو زہریلے ٹیکے لگائے ایسے ایسے قوانین بنا دیئے جو لٹرلی عمران اور اس کی پوری ٹیم کو نیورنبرگ کورٹ کے تحت فاسیاں ہو جائیں جس کے اوپر آپ ٹریول نہیں کر سکتے آپ کا پاسپورٹ بلوک کر دی جائے گا آپ انٹرنیشن ٹریول نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے اندر آپ اسے میں بلوک کر دی جائیں کیا کیا دھمکیاں دی جا رہی تھیں آپ کو نوکری سے نکال دی جائے گا لوگ روتے پٹتے پھر رہے تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے ویکسین بنوانے ہم نہیں لگوانا چاہتے ویکسین ہمیں سیٹیفٹیٹ بنوانے یہ سب بدماشی کی امران حکومت میں کس طرح کی انہوں نے ایک اور ریاست کر سکتی تھی کسی قانون کے تحت نہیں انہوں نے ایک میڈیکل امرجنسی لگا دی میڈیکل امرجنسی لگا کے انہوں نے پینک کریٹ کر دیا پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ان کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے اگین بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ نے میڈیکل امرجنسی لگائی تو اس کے بعد اس نے اس کے نام پہ یہ سب کچھ کر دیا اس کے ظاہر ہے یہ سب کچھ ورلڈ اکنومک فورم کروا رہی تھی جیسے میں نے کہا کہ دو ادارے ہمیں تباہ کر رہے ہیں آئیے میں اور ورلڈ اکنومک فورم اور یہ ہماری حکومتیں ان کی غلام ہوتی ہیں اور یہ کیر ٹیکر گورمنٹ جو ابھی آئی ہے اس کو انہی دونوں حکومتوں کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے گا کیونکہ ابھی پھر لوگ ڈاؤنز آ رہے ہیں چند مہینہ ہفتوں کے بعد مہینوں کے بعد اب کلائمٹ چینج کے نام پہ لوگ ڈاؤنز آئیں گے اور وہی پابندی ہیں اور وہی ساری سختی ہیں اور پھر دوبارہ ہی ایک اور پینڈیمک لے کر آ رہے ہیں اور پھر ویکسین لگوائیں گے سن میں اب انہوں نے لوگ پاس کر دیا سن میں چونکہ پیبلز پارٹی کے سارے لوگ ہیں سب سے زیادہ ناپاک اور پلیت اور اگریسیف ورلڈ اکنومک فورم کی غلامی کرنے میں کرپ بھی سب سے زیادہ وہی ہیں اب انہوں نے لوگ پاس کر دیا ہے کہ زبردستی ویکسین لگائی جائے گی بچوں کو اور جو ریزسٹ کرے گا اس کو جیل بھیج دیں گے اس کے والدین کو یعنی یہ سب جنگی جرائم ہیں لیکن وہ بدماشی کر رہے ہیں ریاست کر سکتی ہے جب یہ ان حرام کاموں کے لیے بدماشی کر سکتے ہیں تو ایک حرام کام کے لیے پوری ریاست تباہ کر سکتا ہے اس کی اکانومی تباہ کر سکتا ہے تو ریاست کو ریکور کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے بھی ریاست کی طاقت استعمال کی جا سکتی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ اب ہم جو سلوشنز دیں گے نا وہ ریڈیکل ہیں لوگ ایک بزدل آدمی خوف زدہ ہو جائے گا ایسے کیسے کر سکتے ہیں مسئبت آ جائے گی تو کیا مسئبت اب نہیں آ رہی جو اب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پورے ملک میں ایک بغاوت برپا ہو رہی ہے سیول نافرمانی شروع ہو رہی ہے سیول ڈیسو بیڈینس ہو رہی ہے سیول وار شروع ہو جائے گی آپ نے سیری لنکا اور لیبنان اور دوسرے ملکوں کا حال دیکھا ہے کہ جہاں پہ بیجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگوں نے حکومتوں کے تختیں اُلٹ دی آپ یہ چاہتے ہیں کیا کر لیجئے پھر ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہم کچھ کریں نہیں سکتے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا نہیں میں تو غصے جلال اور شرم سے میرا سر جھگ گیا جب میں نے یہ سنا کہ صرف بلوں کی قسطیں کرانے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کہیں تم اپنے بریب لوگوں کی قسطیں کر دیں تین مہینے کی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِيْا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا یہ پشلی حکومت تو عمران اور شہباز کی حکومت تھی جنہوں نے یہ ایگرمنٹس کی آئی ایم ایف کے ساتھ عمران کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا مر جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا یار تو مری جاتا خودکشی کر لیتا گیا کس فاصلت ہے ہزار طریقے تھے بغیر آئی ایم ایف کے پاس جائے ہوئے بھی پاکستان کو ریکاور کرنے کے لیکن چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے چونکہ خود کرپ ہیں خود اس حرام فوری میں شامل ہیں ان کے اپنے الیکٹبلز سارے کے سارے وہی تھے جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں وہ جایا تھا کیوں ان کے خلاف کام کریں نہیں آج کیرٹیکر گورنمنٹ کو جو لوگ بریفنگز دے رہے ہیں کہ اس کو ملک کو ایسے ٹھیک کر لیں اور ویسے ٹھیک کر لیں اور ہم ایسا کریں نہیں سکتے اور ہم بالکل جناب پستیں کرانے کے لیے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا یہ وہی لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں جنہوں نے یہ کرائیسس کھڑا کیا ہوا ہے ویروکرسی میں بھی اور انڈسٹری میں بھی اور پولیٹیشنز میں بھی اب آپ کو بتاتے ہیں مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے حل کیا جا سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن you have to be daring یا تو ریسر ڈبود ہے وہ ہی کہا کہ سیویل وار ہو جائے یا پھر سٹینڈ لیں آئی ایم ایف سے آپ نے جتنے بھی معاہدے کیے ہیں ان میں ہمیشہ دو کلاوزز شامل ہوتی ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو دنیا میں کم از کم جو سارے ان کے لائرز اور وکیل جو آپ کو غلط بریف کرتے ہیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے ایک انٹرنیشنل لو میں ایک ڈیٹ ہوتا ہے ایک قرض ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اوڈی ایس ڈیٹ اوڈی ایس ڈیٹ وہ قانون ہے وہ لو ہے وہ قرض ہے کہ جو ایک کرپٹ اور ناپاک حکومت لیتی ہے اور اس کو ہڑپ کر کے کھاپی جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا اس کو اوڈی ایس ڈیٹ کہتے ہیں اور قانون کے تحت وہ حکومت اگلی حکومت یا وہ ریاست اس قرض کو واپس کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو کرپٹ حکومت نے کرپشن پہ لیا اور آئی ایم ایف ان کے تمام علم میں تھا کہ یہ کرپ لوگ ہیں اور اس کو ضائع کرنے ہیں ایک ایک چیز پہ یہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے جب یہ سب کرپشن کرنے دی تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس قرض کو واپس کریں اوڈی ایس ڈیٹ کا کلاؤز دنیا میں موجود ہے انٹرناشنل لاو کا حصہ ہے اس کو انوک کرنا پڑتا ہے استعمال کرنا پڑتا ہے اور دوسرا فورس میجیور فورس میجیور کا مطلب ہے کہ ملک میں حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہوں قرضہ آدھا نہیں کر سکتے اس کو یا بالکل ہم پے نہیں کریں گے یا اس کو کئی سال کے لیے ڈیفر کر دے اس کے بعد پیمنٹ ہوگی تین چار پانچ سال ہم پیمنٹ نہیں کریں گے پچھلے سال پاکستان میں بہت خوفناک سلاب آیا تھا پوری دنیا میں سب سے خوفناک سلاب پاکستان میں تھا پوری دنیا نے ایک نالج کیا کہ پاکستان میں کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ فساد آیا وہ اس کو کلائمٹ چینج کہہ رہے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ سلاب آیا اور پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے پوری دنیا میں اگر ویدر انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے ویدر موڈیفکیشن بھی ہو رہی ہے یا انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے اور تمام فسادات کی وجہ سے بھی اگر موسم خراب ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ہم وکٹمز ہیں ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ اور انڈیا یہ بڑے بڑے ملک ہیں یورپ جس کی وجہ سے دنیا میں کتنا دھوا اور پولوشن اور کتنا فساد پھیلا ہوا اور انڈسٹریل پولوشن ہے اور محول دنیا کا خراب ہو رہا ہے ہم نے نہیں کیا ہم اتنے غریب اور چھوٹے بول کہیں کہ ہماری انڈسٹری اتنی ڈیویلپ نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ خود کر رہے ہیں دنیا اکنالیج کرتی اس بات تو فورس میجور کا ایک قانون تھا کہ ہم کہتے جی اتنا سیلاب آیا ہے ہماری ملک کی معیشہ تباہ ہو گئی ہے ہم قرض دینے کے قابل ابھی نہیں ہیں اور ہم فورس میجور کے کلاوز کو انوک کریں اگین یہ کلاوز بھی انٹرنیشنلی ریکگنائزد ہے ہر کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ایون جب آپ ملٹی ناشنل آئل ان گیس کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں بلوچستان میں تیل کی گیس کی خودائی کرنے کے لیے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ ہم تین سال کے لیے بلوک لے رہے ہیں اس پر ہم خودائی کریں گے تیل اور گیس کی آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی انویسمنٹ کریں گے تین سال کے اندر پورا ایگرمنٹ بنتا ہے اور اس ایگرمنٹ کے آخر میں ایک فورس میجور کا کلاوز ڈال دیا جاتا ہے وہ کمپنیز کی جانب سے کہ جی اگر وہاں لاؤ ان آرڈر ٹھیک نہیں ہوا تو ہم وہاں خودائی نہیں کریں گے تو ہمارا بلوک زائع نہیں ہوگا اب پاکستان جرمانہ نہیں لگائے گا ان کے اوپر اور اس کانٹریکٹ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو کمپنی اگر بلوک لے لیتی ہے اور وہ ملینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ جو اس کو کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کرتی اور ہر دفعہ ہر سال جب پاکستان حکومت ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس بلوک میں خودائی کیوں نہیں کی تو وہ کہتے جی وہاں بی ایل اے ہے اور وہاں تھریٹ ہے اور وہاں سیکیورٹی کنسن ہے فورس میجور ہے بڑے بڑے بلوک ملوچستان کے ملٹین ناشنلز نے لیے ہوئے لیکن وہاں خودائی نہیں کرتے فورس میجور کے نام پر کہ جی وہاں تو لائن آرڈر ہی خراب ہے لہٰذا ہم وہاں انویسمنٹ نہیں کر سکتے انہوں نے بوک کر کے رکھے ہوئے اپنے نام کی تو دنیا کے سارے ملک آپ کے خلاف ہمارے خلاف فورس میجور کا کلاوز انوک کرتے تو ہم کیوں نہیں ان کے خلاف انوک کرتے جبکہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی ریکگنائز لیگل گراہوڈ ہے کہ جی ملک میں اتنا بڑا سلاب آ گیا تھا ہمیں آئی ایم ایف کو اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل ہنڈونرز ہیں آئی ایم ایف وغیرہ خاص طور پر ہمیں تین چار سال کے لیے ان کو قرضیں قرضوں کی ادائیگی بند کرنی پڑے گی سٹانڈ لینا پڑے گا لیگل گراہوڈ کی اوڈی ایس ڈیٹ فورس میجور اور ہم کب آپ کو تین چار سال کے لیے قرضہ نہیں ادا کریں گے آپ کے پانچ چھ ہزار ارب روپیہ سال کا جو سود کی ادائیگی میں آپ دیتے ہیں وہ بچ جائے گا آپ کو سختی کرنی پڑے گی سٹانڈ لینا پڑے گا کہ جی ہم قرضہ نہیں دے رہے آپ کو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو تین سال بات دیں گے وہ تین سال تک بلکل بات نہ کریں جو ہو چکا چونکہ ہم یہ اوڈی ایس ڈیٹ اس لیے کہ جتنی حکومتوں نے پہلے لیا قرضہ ہم ان کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو دکھانا پڑے گا ملک کے اندر کہ ہم ان کے خلاف کا روائی کر رہے ہیں وہ سارے جو قرضے انہوں نے ماف کروا ہے انہوں نے آپ کے کیسز ماف کروا ہے ان ساروں کو انوک کر دیں دوبارہ سے ریوائیو کر دیں ہائی پروفائل کرپشن کیسز کو کھولیں چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہو شاہباز کے خلاف ہو زرداری کے خلاف ہو یہ فوڈ منسٹر جو سندھ کا پانچ سو عرب روپیہ جس کی گھر پر سے نکلا ہے جس کی کرپشنز گیا یہ سارے ہائی پروفائل کیسز جب آپ کھول دیں گی تو آپ کے پاس ایک جواز بن جائے گا کہ ہم اوڈیس ٹیٹ ڈیکلیئر کر رہا ہے اس کو جو قرضہ لیا گیا تھا ان لوگوں نے کھا لیا ریاست کو نہیں ملا پاکستانی قوم کو استعمال میں نہیں آیا اور پھر فورس مجور تو بالکل ہی ریکیگنائزڈ ہے اتنا بڑا سیلاب ہمارے پاس آیا تھا ہماری ایکانومی ریکاور نہیں کر سکی اور پھر یہ کوویڈ لوگ ڈاؤن آیا اگین یہ بھی فورس مجور ہے کہ جی کوویڈ ہم نے نہیں شروع کیا تھا ہم باہر سے آپ لوگوں نے ہم پر نازل کیا آپ لوگوں نے ہم پر پابندیاں لگائی آپ نے ہمیں لوگ ڈاؤن پر مجبور کیا ہماری ایکانومی تباہ ہو گئی اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اتنا بھاری پر زیادہ کرسکے لہٰذا آپ صبر کریں آئی ایم ایف کو جنگ تو نہیں کر سکتا آپ کے کو حملہ تو نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ تو سمبڈی ہیس ٹو میک سٹینڈ اگستی آئی ایم اپ کئی ملک کر چکے ہیں آپ تاریخ دیکھیں برازیل نے کیا ہے پہلے بہت سارے ملکوں نے سٹینڈ لیا آئی ایم اپری نیگوشیٹ کرتی ہے کانٹرائٹس اور پھر دوسرا آپ کو سٹیٹ بینک واپس لینا ہے جو عمران نے قوانیر بنائے تھے ان کو ریورس کریں سٹیٹ بینک واپس ریاست پاکستان کے کنٹرول میں آنا ضروری ہے اور لازم ہے یہ ہمارا بینک ہے اجازم کا بنائے وہ بینک ہے اس کو ہم سٹیٹ بینک کے حوالے نہیں کر سکیں ایسے یہ جیسے پاکستان آرمی کو اور پاکستان ائر فورس کو آپ انڈینز کے حوالے کر دے آپ کیسے کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک آرمی اور ائر فورس کی طرح سٹیٹیجک انسٹیٹیوٹ ہے پورے ملک کی معیشت کنٹرول کرتا ہے آپ نے یہ قانون بنا کیسے دیا کہ ریاست پاکستان کی رینج سے باہر نکل گیا وہ حد سے ہی نکل گیا کوئی قانون اس پر اپلائی نہیں کرے گا سٹیٹ بینک کا گورنر اس کو آپ پاکستان کے کسی عدالت مقدمہ نہیں کر سکتے وہ جو مرضی کریں ملک بیش دے سارے ریزروز لے کے بھاگ جائیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا قانون بنایا کس نے اور جس نے بنایا پہ اس کو بھی لٹکا دے عمران نے بنایا دوسرا آپ کو سٹیٹ بینک جب آپ نے کنٹرول بھی لائیں گے تو وہ انٹرس ریٹ بھی کم کرے گا وہ تمام آپ کے ملک کے اندر کیش فلو کنٹرول کرے گا وہ آپ کے ڈالر ایکچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرے گا مادر پیدر آزاد اس لیے ہوا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی ریاست پاکستان ایک کلرک کی حیثیت بھی نہیں جیسے میں نے کہا بلوں کی یہ بل جو واپڈا کا ایک معمولی سا دفتر اور ایکسین اور کلرک جو ہے وہ قسطیں کر دیا کرتا تھا اب ریاست پاکستان وہ قسطیں بھی نہیں کر سکتی بجلی کے بلوں کہ یہ حال ہو گیا ہے ریاست پاکستان کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری حکومت نے نہیں کیا یہ شہباز نے اور عمران نے کیا ایک مرتب جب آپ سٹیٹ بینک اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں تو چیزیں سٹیبلائز ہونا شروع ہوں گی آئی ایم ایف کو کہیں مقرضہ نہیں سوچیں کہ پانچ چھ ہزار ارب روپیا اگر آپ کا بچنا شروع ہو جو کہ آپ سود کی ادائیگی میں اور قرض کی ادائیگی میں دیتے ہیں آئی ایم ایف کو آپ کا اہم نہیں دیں گے تین چار سال تو وہ پیسہ آپ کدھر لگا سکتے ہیں پورے پاکستان سرپلس پیسہ کتنا ہوگا ریاست کے پاس لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے سڑکیں نہریں بنانے کے لیے فیکٹریز لگانے کے لیے لوگوں کے بل ماف کرنے کے لیے لوگوں کو بجلی پانی گیس خوراک کے ذکر پر سبسڈائز کرنے کے لیے کہ آپ کو ساری قیمتیں زمین پر آ جائیں آپ اگر ایک عام آدمی کو بجلی پانی گیس اور خوراک کی کھانا یہ چار چیزیں سستی دے سکتے ہیں جو اس کی رینج کے اندر ہیں ملک میں کبھی بغاوت ہوئی نہیں سکتے وہ ایوب خان کا یاد کی جگہ جو لوگ کہتے تھے کہ ملک میں افراد تفرید دشمنٹ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ ملک کی فصلے کیسی ہیں فصلے ہیں کھانا پینا ٹھیک مل رہا ہے لوگوں کو کبھی کوئی بغاوت نہیں کر سکتا اور یوں خلاف انفورچنٹلی دیکھیں بغاوت شروع کس پہ ہوئی جب چینی مہنگی ہو گئی چینی چار آنے مہنگی ہوئی لوگ سڑکوں پہ نکلا آئے اس کے خلاف بغاوت شروع ہی اس پہ ہوئی تھی کہ کھانا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گیا اسی کو پولٹیکل پارٹیز نے دشمنوں نے ایکسپلائٹ کی اور پھر اب یہاں پر یہ وقت آتا ہے کہ ریاست پاکستان پھر اس کے ساتھ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اب اس کو ریکاور کرنا شروع کریں آپ کو ملک میں فنانچل امرجنسی لگانی پڑے گی جس طرح میڈیکل امرجنسی لگا کے آپ نے پورے ملک میں بدماشی کر دی تھی اب ملک کو بچانے کے لیے فنانچل امرجنسی لگائی ہے نہیں تو پھر مارشل لگائی ہے لیکن ریکاور کریں لوٹا ہوا پیسہ آپ کو پچاس ساٹھ ستر ارب ڈالر مل جائے گا صرف ان پولٹیکشن سے جنہوں نے پچھلے پندرہ بیس سال ملک پہ حکومت کی ہے آپ کو آئی ایم ایف سے دو ارب تین ارب چار ارب ڈالر لینے کے لیے ملک کی عزت فروغ کرنی پڑتی ہے یہ جو جس کے پاس ہے یہ فون منسٹر جتاف سندھ کا چاولہ اس کے گھر سے آپ کو دو ڈھائی ارب ڈالر نکلا ہے سوچیں امیجن کریں ایک آدمی کے گھر سے اتنا تو آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں تھا ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم اف آپ کو کتے کی طرح زلیل کر رہی تھی ایک آدمی کی گھر سے اتنے پیسے نکلے اتنا مال بنایا ہے اور آپ نے پھر کیا یہی ہے آپ نے اس کے ساتھ خبروں میں آ رہا ہے کہ ساٹھ ستر لوگوں کی لسٹ ہے جس کو نو فلائی زون پہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ایکزیکلی یہی کرنا ہے آپ کہ پچھلی چار پانچ حکومتیں جو گزری ہیں ان سب کے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز ٹرائم منسٹرز منسٹرز اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مشیر وزیر ہیں سب کو آپ نو فلائی زون پہ ڈال دیں تم باہر نہیں جا سکتے ہیں اور آپ کو شریعت کا صرف ایک حکم نافذ کرنا ہے دیکھئے آپ نے اتنے بڑے بڑے قوانین بنا دیا آپ کرپشن نہیں روک سکے ملک میں انہوں نے نیاب کا قانون چوروں نے آکر نیاب کا قانون ہی چینج کر دیا پچاس کروڑ تک کی کرپشن پہ تو نیاب ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتی ہے اور ہزار بارہ سو پندرہ سو عرب روپے کی کرپشن ماف کروا لی اور ان کی کرپشن ہوتی بھی کتنی آرگنائزڈ ہے بینکوں سے کئی سو عرب روپے کا قرضہ لیتے ہیں پچھلے آپ بیس پچھ سال دیکھ لی یہ بینکوں نے کتنے قرضیں ماف کی ہیں اور کس کے ماف کی ہیں ہر پولیٹیکل آدمی نے ہر پولیٹیکل انٹیٹی نے جو حکومت میں تھا یا اس کے ساتھ جو انڈسٹریلس تھے یا اس کے ساتھ جو امیر کبیر سیاستدان تھے جو پچاس پچاس کروڑوں پیکیک سینٹ کی سیٹ خریدتے ہیں وہ پیسہ پورا کیسے کرتے ہیں کہ پھر وہ بینک سے قرضہ لیتے ہیں پانچ عرب دس عرب پندرہ عرب بینک سے قرضہ لیا اور قرض لے کے پھر اس کو ماف کروالیتے ہیں یہ پندرہ عرب کی ڈکیتی ہوتی ہے آپ صرف یہ حساب لگائیے کہ ان لوگوں نے کتنا مال پاکستان سے لوٹا اور کھایا ہے اب آپ کو سختی کر کے یہ مال نکالنا پڑے گا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ بیجلی کے یونٹ ان کے بند کر دیں اور ان کا پیٹرول بند کر دیں اور ان سے کہیں کہ آپ آسٹریٹی میجز کریں اور آپ کے فائد شاری کریں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ لوٹاوا مال نہیں نکالیں گے پورے پاکستان کا بجٹ بغیر ٹیکس کے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ شریعت کا ایک حکم نافذ کر دیں کہ چور کے ہاتھ کٹ دو اور معاشی دہشتگردی کرنے والے کو سولی چڑھا دو جس طرح دہشتگردی پر پاکستان میں سزائے موت ہے اس طرح معاشی دہشتگردی پر آپ کو سزائے موت نافذ کرنی پڑے گی کر کے دکھائیں یہ جو پلی بارگین کا لوہ ہے نیب میں بلکل حرام اور ناپاک ہے ان سارے ڈاکوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی چوری کر لیں ہزاروں عرب کی کرپشن کر لیں اگر پکڑے جائیں گے تو 5% 10% دے کے بھی چھڑ جائیں گے لہٰذا ہم پر کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا اس بتمیزی بکواس خورفات کو بند کرنا پڑے گا آپ اگر کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے ہاتھ کٹیں گے آپ کے یا پھر آپ کا سر کٹیں گے کیا کہ پیسہ نکالو ملک کا تو ہاتھ کٹیں گے اور پیسہ نہیں دو گے تاہوں سر کٹیں گے کتنا سا کام کرنا ہے اور 10-15% بڑے بڑے کرپ لوگ پکڑ کے لٹکا دیں ایک دفعہ کواہ مار دیں پورا کھیت بچ جائے گا کر تو لینا یار اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کینسر بڑھ چکا ہے سرجری کرنی پڑے گی پاکستان میں آج تک کرپشن پر کسی آدمی کو سزائے موت نہیں جبکہ پورا ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال میں پہنچ چکا ہے کہ ایکنومک کولیپس کی وجہ سے ریاست کولیپس کر رہی ہے ایٹم بم پھیک دو پاکستان پر تو اتنا نقصان نہ ہو جتنا زرداری نواز اور عمران نے پاکستان کو پہنچا ہے اپنی غلط ایکنومک پالسیس کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے پوری 22 کروڑ 25 کروڑ پاکستانی قوم بلبلہ رہی ہے ان تین چار حکومتوں جو پچھلے پندرہ بیس سال میں جو حکومتیں کزریں خاص طور پر 2008 کے بعد سے اور 90 کی جو حکومت تھی زرداری کی اور نواز کی جس میں انہوں نے IPPs لگائے تھے اور وہ کانٹریکٹ کیے تھے جو اتنے شرمناک ہیں جیسے کہا capacity charges and all اور اتنے مہنگے پلانٹس کے جو فرنس آئل کی اوپر اور امپورٹڈ کوئلے پہ پاکستان کے اندر زرداری نے ہمارا تھر کا کوئلہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ریزرف کوئلے کا تھر میں رکھا ہوا ہے آپ سوچیں ہم کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں اس کو زرداری نے سالوں سالوں پروجیکٹ روک کے رکھے کہ کمپنیز باہر سے آ رہی تھے جو وہاں پہ تھر کے کوئلے سے ڈیزل بنانا چاہتے تھے ہنڈر پرسنٹ ڈیزل پاکستان کا ہم خود بنانے لگتے ہیں تھر کے کوئلے سے لیکن صرف رشوت کے چکر میں کہ اربو روپیہ رشوت اس مانگتا تھا اور کمپنیاں باہر کی دیتی نہیں تھی بارہ پندرہ بیس عرب کی رشوت سے کم ہوتے مطلب ریٹ یہ تھے رشوت کے صرف ایک کانٹریکٹ ایشو کرنے کے لیے کہ تھر کول کا ایک بلوک اس کو دیا جائے گا جس پر وہ کام کرتے ہیں اس طرح انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہم اپنا سارا ڈیزل خود بنا سکتے تھے ان سارے آئی پی پیس کو جو تمام کر اپنے دارے ہیں آئی پی پیس کو نیشنلائز کر لیں ہمیں کرنا پڑے گا یہ جو اگر یہ نہیں مانتے ان کے ساتھ سخت نیگوشیٹ کریں ان کے ریڈیکٹر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا جنہوں نے ہزار ہزار عرب روپیہ یہ ہر سال ملک سے لوٹ کے لے جاتے ہیں یہ انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسرز اور اس میں نہ جانے کتنا حصہ زرداری کا اور نواز شریف کا شیر ہوتا ہے آپ کو ان کو گرفتار کرنا پڑے گا اگر یہ نیگوشیٹ نہیں کرتے نیشنلائز کریں جیسے بوٹو نے کیا تھا سب کچھ لے کے اپنے ہاتھ دیکھ ایسی کی ایسی انٹرمیشنل پاورز کی کوئی کہا گا انگلینڈ کی کمپنی ہے تو وہاں کی کمپنی ہے وہ شور کرے گی یہ لوٹ رہے ہیں ہمیں یہ ڈاکو ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ حکومت کو سختی کرنی پڑے گی آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا آپ کو سختی کرنی پڑے گی آپ کو انٹرناشنل پریشر برداشت کرنا پڑے گا ورنہ ملک میں بغاوت ہو جائے گی چوئس آپ کے سامنے جو مردی کر لے ہر حکومت یہ کرتی ہے کہ اپنی قوم کو ریلیف دیتی ہے اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اور پھر دنیا کی طاقتوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور پھر آپ اکھلے تو نہیں ہیں آپ کے پاس دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کی دوست بھی ہیں ایران آپ کو آفر کر رہا ہے کہ میں آپ کو بہتی سستی لٹرلی مفت کریٹ کی اوپر بجلی پانی آپ کو پائیں گیس اور بجلی اور پیٹرول میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں ایران کا سب کچھ سستا ہے ایران کے ہماری کپیسٹی بجلی بنانے کی بیس پچیس ہزار میگا وارٹس ہے ایران کے پاس پچھتر ہزار میگا وارٹ کپیسٹی ہے وہ پوری دنیا میں پورے خطے میں بجلی فروغ کرتے ہیں ایران کو بھی دے رہے ہیں گوادر کو بھی دے رہے ہیں وہ گوادر کو دے رہے ہیں تو وہ بلوچستان کو بھی لے سکتے ہیں بلوچستان سے باقی پاکستان کو بھی جا سکتی ہے آپ کو اتنی انٹرنیشنل آئی پی پیز اگر بدماشی کر رہے ہیں آپ کو کہے تم بند کر دو نہ تمہیں کپیسٹی پیمنٹ کریں گے نہ تم سے بجلی لیں گے بند کر کے بیٹ جاؤ ہم ایران سے بجلی لیں گے آپ لے سکتے ہیں ایران دے رہا ہے پورے خطے کو تاجکستان کودھر ریسنٹرل ایشا بھی دے رہا ہے عراق کو بھی دے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے باقی پاکستان کو کیوں نہیں آ سکتی باقی پورا بلوچستان اور ساؤت پنجاب جو ایرانی پیٹرول پہ چل رہا ہے اس کو لیگلائز کر لیں اوفیشل کر لیں آپ کو سستا پیٹرول وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا سستی گیس آنی شروع ہو جائے گی آپ جب تک کہ آپ اپنا ڈیویلپ نہیں کر لیتے اور جیسے کہ آپ پوری ہولیسٹک اپروچ آپ کو بنانی ہے آپ کو آئی ایم ایف سری نیگوشیٹ کرنا ہے قرضیں واپس نہیں کرنا ہے وہ پیسہ بچے گا آپ کا جو آپ اکٹھا کرتے ہیں ملک میں اس کو ڈیویلپنٹ میں لگائیے ملک کا انرجی انفرسٹرکچر کو ٹھیک کیجئے ملک میں اگریکلچر اور انڈسٹری لگائیے لوگوں کو ریلیف دیجئے ملک کے اندر جو اس وقت ریکارڈ پڑا ہوا ہے اسے کنٹرول کیجئے پھر ملک کو چلانے کے لیے جو پیسہ آپ کو چاہیے وہ جو پچھلے پندرہ بیس سال میں لوٹا گیا ہے وہ نکالیے نیب کے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے صرف پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے کہ جی اس کو ہم نے حکومت میں استدار بنایا ہوا اور اس کا ووٹ ہمیں چاہیے ان سب باتوں کی وجہ سے نیب کے مقدمات نہیں چلتے تھے اب تو آپ کو کوئی حاجت اس کی نہیں ہے اب تو یہ جو حکومت ہے اس نے تو کوئی ووٹ نہیں لینا اس حکومت نے تو پاکستان کی خدمت کرنی اب تو پوری طاقت کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں سارے وہ قوانین جو نیب کے انہوں نے بنایا تھے ان چہباز کی حکومت میں ریورس کیے تھے اپنے جرائم اور اپنی تمام کرپشن کے چارجز اور ہدیبیا کیس جتنے بھی مقدمات انہوں نے ختم کر سب واپس انوک کریں دوبارہ کریں ان کو گرفتار کریں ان کو جیل میں ڈالیں ان کی تمام پروپٹی سیز کریں پورے ملک میں جتنی جائداد ہے ان کی باقے سرکار ضب کریں ایسی کی تیسی ان کو جیلوں میں ڈالیں سعودی عرب کی محمد بن سلمان نے یہی کیا تھا اس نے اپنے سارے شہزادے بھائی کزنز ان سب کو پکڑ کے ایک ہوتل میں بند کر دیا ولید بن تلال جیسا دنیا کے سب سمیر آدمی زمین پر سوتا تھا کہ جب تک کہ تم پیسے نہیں نکالو گے نہیں چھوڑوں گا اس نے زیادتی کی ہوگی اپنے لوگوں نے سار لیکن طریقہ کار ہے یہی کرنے کا سو عرب ڈالر نکالا اس نے اپنے شہزادوں سے پھر ان کو چھوڑا کے جاؤ کیونکہ اس کے مطابق مقربشن کا پیسہ تھا تھا نہیں تھا دوسری بات ہے لیکن پیسہ نکالنے کا طریقہ یہی ہے اب سارے زرداری کی حکومت کے لوگ جتنے پچھلے پندرہ سال زند پر حکومت کرتے ہیں سارے نواز شریف کے لوگ سارے عمران کے لوگ پکڑ کے انسانوں کو دڑبوں میں بن کر دیں چوہے چھوڑ دیں وہاں پہ اسی وقت نکلو گے جب پاکستان کا پیسہ واپس کرو گی سب کی کیسز ہیں آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کس نے کتنے پیسے کھانے اور شریعت کا حکم نافذ کرنا شروع کر ایک کے اونلی رکھیں چوب کر کے اس کو ہاتھ کٹیں جیسے شریعت نے کہا ہے چور کرنے والے دیکھیں دہشت یہ سارے کوئی بجاہد ہیں کوئی سٹینڈ لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ کٹ دوں ہم پیسہ نہیں دیں گے یا ہمیں بھانسی چڑھا دوں ہم پیسہ نہیں دیں گے ان میں کوئی بھی مجاہد نہیں یہ جو مکیش چاولہ پکڑا ہے آپ نے وہ سندھ کا جو فوڈ بینیسٹر تھا ایکسائزنٹ ایکسائزنٹ اسے ایک کوئے کو مثال بنا دیں لٹکا دیں ہنگیں اس کو امرجنسی لاؤز کے تحت اس کو پتا ہے کنفیشن لے لٹکا دیں اسے کہا پیسہ نکالو لٹک جائے ساتھ ایک بھی ہنگیں اگر آپ کر دیتے ہیں کرپشن کی اوپر ایک پریسیڈنس سیٹ ہو جائے گی دہشت تاری ہو جائے گی میرے والد آرمی میں تھے مارشل لاؤ ڈیوٹیز میں تھے جب ایوب خان کا مارشل لاؤ 58 میں لگا اس وقت بھی گندم کا زخیران دوزی بہت تھی گندم لوگوں کو ملنی رہی تھی مارشل لاؤ نیا نیا لگا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا مارشل لاؤ کیا ہوتا ہے بڑی دہشت تھی اس کی ایوب خان نے آکے اعلان کر دیا کہ اپنے گھر کی ضرورت کی گندم رکھ لیں باقی ساری گندم آپ نے مارکٹ ملے کر آنی ہے اگلے دن پوری مارکٹ بھری ہوئی تھی پاکستان کی گندم سے ایسے گندم کے ریٹ زمین پر آ گئے لوگوں نے جتنا زخیران دوزی کی تھی سب سامنے آ گیا انہوں نے کہا جنہوں نے حرام کا پیسہ گھروں میں رکھا ہوا ہے گھروں میں جا کے پیسہ نکالیں گے جو کرپ لوگ تھے وہ ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ کراچی کے ساحل پر راتوں کو جا کے نوٹوں کی بوریاں پھیک کر آتے تھے صبح فوجی گاڑی آتی تھی ساحل پر نوٹوں کی بوریاں اٹھاتی پرتی تھی کیونکہ نہ وہ بینک میں جمع کر آ سکتے تھے نہ ڈیکلیئر کر سکتے تھے خوف کہ مارے کراچی کے ساحل پر گلفٹن پر سمندر میں پھیک کر آتے تھے اگر ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرے اچھے کام کے لئے تو چوروں ڈاکوں اور معاشی دہشت گردوں کو دہشت زدہ کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس سب کی لسٹے پڑی ہوئی ہیں سب کو معلوم ہے کال صرف ان کو عدالتیں بچاتی ہیں پچاس پچاس سال آپ کیس نہیں گھسیٹ سکتے جن کے بجلی کے بل آ رہے ہیں ان کو کل سکون چاہیے ان کو کل ریلیف چاہیے آپ کو یہ سب کام بڑی تیزی سے کرنے ہیں ملک میں فنانچل امرجنسی لگانی پڑے گی آپ کو سختی کرنی پڑے گی آپ کو چوروں ڈاکوں کے ہاتھ اور سر کٹنے پڑیں گے لوٹاوا مال نکالنا پڑے گا آئی پی پیز کی بدماشی چیک کرنی پڑے گی آئی ایم ایف سے ری نیگوشیئٹ کرنا پڑے گا سٹیٹ پینک واپس لینا پڑے گا اپنے ہاتھ میں فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے بجائے ریاست کنٹرول کرے گی ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا جب آپ یہ سارے کام ایک ساتھ کریں گے اور ریاست کر سکتی ہے اسی لئے اتنے سارے ادارے اور طاقت ہوتی ہے ریاست کے پاس ایک ایک کر کے کام نہیں کرتے کہ پہلے یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے سارے کام ایک ساتھ ہوتے ہیں جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو پھر ریلیف ہوگا پھر ریاست پاکستان ایک انڈیپنڈنٹ کھڑی ہو سکے گی آپ کے ساتھ چائنہ ہے آپ کے ساتھ رشیہ ہے آپ کے ساتھ ٹرکی ہے آپ کے ساتھ سعودی عرب ہے آپ کے ساتھ یوئی ہے آپ کے ساتھ ایران ہے افغانستان کے ساتھ آپ نگوشیٹ ہمیں کوئی بدماشی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کی اور یورپ کی اور امریکہ کی ان کا دور گزر گیا وہ اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اب وہ صرف ہمارے خوف پہ اور ہمارے اندر کے غداروں کی وجہ سے ہم پر حکمران ہی کرتے غیرت مند حکمران ہوں اور جو ان کو آنکھیں دکھائیں اور اسٹینڈ لینے کے ہم نہیں دے رہے کرز فورس مجور بھی ہے اوڈی ایس ڈیٹ بھی ہے مقدمات ہم خود ملک کے اندر چلا رہے ہیں ہم ایک دفعہ ریکاور کر لیں گے پیسہ لوٹا ہوا پھر تمہارا کرز واپس کریں گے تین سال بکواس بند چپ کچھ نہیں دیں گے ہم تبعے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں دیں گے نہ وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں نہ حملہ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ایسی بدماشی کرتے ہیں ہم لوگ صرف بغیر کچھ نگوشیٹ کی خوف میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہے وہ کام کرنے کے this is the only way کہ جب آپ پاکستانی قوم کو معاشی طور پر آزاد کرا سکیں گے اور معاشی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی کا کوئی تصوری نہیں ہے کہ ہم کوئی آزاد ہیں ہمارے حکمرانوں نے ہم کو غلام بنا دیا نظریہ پاکستان جس کی بنیا دیئے تھی کہ ہم ایک آزاد اسلامی ریاست ہوں گے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کو چور ڈاکو ڈسپانڈنٹ مایوس بنا دیا اور پوری ریاست کا حال یہ کہ وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست اور اپنے عوام کے درمیان کانٹریکٹ now it's falling apart لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت چلے جائیں گے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ جو لوگوں کا ایک اعتبار اور ایک trust تھا ریاست کی اوپر وہ ڈسپانٹل ہو گیا کس وجہ سے جمہوریت کی وجہ سے کس وجہ سے اس لیے کہ یہ زلیل ناپاک اور پلی دنیا کے سب سے ناپاک حکمران ہمارے پاس پچھلے پندرہ سال مسلط رہے ہیں چاہے زرداری کی حکومت ہو چاہے نواز کی ہو امران کی ہو شہباز کی انہوں نے کوئی عوام کے لیے کام نہیں کیا سوائے حرام کھانے کے اور اپنی حرام کو حرام کاری کو چھپانے کے لیے now is the time ان کو حلق سے پکڑے ان کو سولیاں چڑھائیں ان کو فانسی لٹکائیں جب آپ دہشتگرد کو مارتے ہیں تو آپ اس معاشی دہشتگرد کو بھی ماریں اس کو فانسی دیتے ہیں گولی فائرنگ سکوٹ کے آگے رکھتے ہیں تو ان کو بھی رکھیں ان کو برابر ٹریٹ کریں معاشی دہشتگرد زیادہ خطرناک ہے اس سوسائیڈ بومر سے سوسائیڈ بومر دس پندرہ بیس پچاس آدمی مارتا ہے یہ معاشی دہشتگرد پوری قوم کو حلاق کروا دیتے ہیں زرداری نواز عمران شہباز یہ سب بڑے بڑے بدترین معاشی دہشتگرد ہیں جب اسی لئے ہم پہلے اتحساب کی بات کرتے ہیں یہ ہم نے پورا فریم ورک آپ کو دی دیا ہے اب ظاہر ہے آدھے ایک گھنٹے کے پروگرام میں پوری سٹریٹیجی جو ہے کہ کس دپارٹمنٹ کو کس طرح مینج کرنا کیسے ہینڈل کرنا وہ آپ خود سمجھدار لوگ ہیں یکہ میں نے جن میں طریقہ بتا دیا ہم نے پورا آپ کو ڈائگنوسس کر دیا ہم نے پورا ڈائسیکٹ کر دیا پوری پرابلم کو دپارٹمنٹ تک بتا دیا کہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے کس کو آپ نے کیسے اڈریس کرنا ہے آئی ایم ایف کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سٹیٹ بینک کو آپ نے کیسے کرنا ہے اپشن کو آپ نے لوٹاوہ مال کیسے نکالنا ہے آپ نے جو ان کی ایاشیاں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کی نیچے جو ریاستی ادارے ہیں اور آئی پی پیز ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے کیا ابجیکٹیو ہے آپ کا کہ آپ بجلی پانی گیس اور خوراک کھانا پینا یہ اپنی عوام کے لیے آپ سستہ کریں قرضوں کے ادائیگی آپ بند کریں باہر آپ ایران کے ساتھ گیس بجلی پانی لے سکتے ہیں ملک کے اندر وہ جو آپ بچے گیا قرضی کے ادائیگی سے جو پیسہ بچے گا اس سے آپ پورے ملک کے اندر ریلیف دے سکتے جو صرف آپ کی اس وقت ایک میڈل کلاس ہے جو انکم ٹیکس دے رہی ہے تنخدار طبقہ باقی تمام حرام خور کوئی انکم ٹیکس نہیں دے آپ ایکچولی اگر صرف زرداری سے لوٹاوہ مال نکال لیں آپ پورے ملک میں انکم ٹیکس تین چار سال کے لیے ماف کر سکتے ہیں آپ کی میڈل کلاس کو خود ہی ریلیف مل جائے گا وہ بچاری جو میند کر کے اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے جو بیک بون ہوتی ہے کسی معاشرے کی وہ بلکل کرش ہو گئی ہے میڈل کلاس وہ اتنے ٹیکس دے رہی ہے اور سب سے بڑھ کر انکم ٹیکس بچاری ایک لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وہ اسی ہزار لے گھر پہ آتا ہے بیس ہزار اس بچارے کے ویسی ریاست لے جاتی ہے اور دیتی کچھ بھی نہیں اس کوئی نٹھا آپ کو انکم ٹیکس ماف کرنا پڑے گا میڈل کلاس کو ریلیف دے صرف انکم ٹیکس چھوڑ دیں اس کا تین سال کے لیے انکم ٹیکس ہے کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں ملک میں بمشکل ایک دو فیصد چار فیصد لوگ ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں باقی پورا ملک انکم ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے تو بچاری میڈل کلاس کو کیوں کرش کرتے ہیں جس بچارے کے ایڈ سورس کٹ لیتے ہیں پیسے تو تھوڑا سا ریلیف دے قوم کو یعنی تھوڑا سا ریلیف نہیں دے بہت زیادہ ریلیف دے لیکن سخت ہی کریں آپ کو مارشلوں لگانا پڑے لگا دیں آپ کو جوڈیشل مارشلوں لگانا پڑے پولیٹیکل مارشلوں لگانا پڑے آپ کو فینانچل امرجنسی لگانا پڑے لیکن آپ کو تلوار نکال کر معاشی دہشتگردوں کے خلاف جانا پڑے اور اگر آپ کنفیوز نے خوفزدہ ہیں گھبرائے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا کیسے کروں گا دنیا کیا کہے گی کیسے ہم آئی ایم ایف کیا گے سٹینڈ لیں گے سٹیٹ بینک تو چلا گیا ہاتھ سے دوبارہ ہم واپس نہیں لے سکتے اس کو ٹوٹا ہوا مال تو ہم نکال ہی نہیں سکتے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ریزائن کر کے گھر چلے جائیں آپ اس جوب کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہی کام ہے کرنے کا باقی پھر ٹائم پاس ہے باقی پھر یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ یہ سب نہیں کرتے تو آپ کی وچ میں آپ کی نگرانی میں یہ ریاست کلاپس کر جائیں پھر اگر اوپر سے انڈیا آ گیا اور پھر اگر سے ظاہر اندر جب ایکنومک کلاپس ہوگا اور سیویل انڈریسٹ ہوگا اور سیویل وار ہوگا تو یہ تو انڈیا کو انوائٹ کرنے والی بات ہے وہ تو موقع کی تلاش میں پھر کیا کریں گے آپ پھر تو مارشل ہوئی لگے گا پھر اس وقت کیسے سمجھا لیں گے آپ اس وقت ہی سب کیسے مینج ہوگا آپ بہتر نہیں ہے کہ ابھی کر لیں بہرحال یہ ہم نے پورا ایک ڈائگنوزس آپ کو دیا ایک سلوشن بھی دیا ہے لوگوں کو ریڈیکل لگے گا لیکن کوئی بھی چیز سیویل وار سے زیادہ ریڈیکل نہیں ہے سیویل وار بہت ریڈیکل ہوتی ہے لیبنان کو دیکھ لیں سری لنکا کو دیکھیں باقی بولکوں میں دیکھیں جو بالکل کولیپس ہو چکے اس سے زیادہ ریڈیکل کوئی چیز نہیں ہے ابھی ریاست ہے پوری سے پوری ریاست اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے ریاست کے سارے ادارے مضبوط موجود ہیں ریاست ابھی اپنی طاقت استعمال کر سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ ریاست کولیپس کر جائے اور اس وقت صرف انار کی ہو سیویل وار ہو خانہ جنگی ہو اور دشمن کی انویزن ہو وہ بہت ریڈیکل ہوگا ابھی جو میں بتا رہا ہوں یہ ریڈیکل نہیں ہے لگتا ہے ریڈیکل آپ کو لیکن اصل مسئلوں کا حل اسی میں ہے شریعت نافذ کریں عدل نافذ کریں معاشی دہشتگردوں کو لٹکا دیں نوٹا وہاں مال ریکاور کریں اور عالمی دہشتگرد جو آپ کی اوپر مسلط ہیں ان کے مقابلے پر سٹینڈ لیں ان کو سود اور ربا اور انٹرسٹ اور قرضے کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے ایک بات آخری بات اور ملک کے اندر جو ریاستی ادارے ان کے ساروں کے سارے قرض جو ہے جب نواز شریف اور یہ لاکھوں اور لوگ اپنے کئی سو عرب کے قرضے معاف کروا سکتے ہیں تو پھر سرکولر ڈیٹ بھی معاف کیا جا سکتا ہے پھر ریاستی اداروں کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے یہ صرف سود کی ادائیگی ہے یہ صرف جھوٹے قرضے ہیں یہ صرف وہ غلط ڈیلز بنا کے جو قرضے ہیں جھوٹے ایگریمنٹس اور غلط ایگریمنٹس اور شرمناک ایگریمنٹس کی وجہ سے جو قرض ملک پہ چڑے ہوئے ان کو پھر رائٹ آف کرنا پڑے گا سرکولر ڈیٹ ہم پے نہیں کریں گے نہ پے کیا جا سکتا ہے وہ بالکل یہ غلط قرض ہے جھوٹ قرض ہے ریاست کی اوپر سے بوجھ اتارنے پڑیں گے جب یہ چور اپنی اپنا پیسے کے لیے ہزاروں ارب روپیہ سینکڑوں ارب روپیہ ریاست کا معاف کروا سکتے ہیں تو ریاست بچانے کے لیے بھی غرضیں معاف کیے جا سکتے ہیں بہرحال یہ ہم نے آئیڈیا دے دیا اگر مزید کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم لیکن اب پاکستان کی حکمرانوں کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اور پاکستان آمی کو بڑی سخت ہی کرنی پڑے گی اور فور ہی کرنی پڑے گی دہشت گردوں سے مال نکالے اور پاکستان کا پیسہ جو یہ لے کے گئے ہیں اس کو واپس لے کر آئے اور اس کو پاکستان پر لگائیں اور پاکستانیوں سے جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس کو یہودیوں کو دینے کے بجائے ایمف کو دینے کے بجائے ریاست پر لگائیں بلکہ ریلیف دیں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں we can do it now جب جیسے کہا طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ وقت پہ نہیں کریں گے یہ سب کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں پھر یہ اختیار اور طاقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا سرکمستانسز و حالات پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر و مالک ہو اللہ حکمرانوں کو توفیق اور اجازت اور طاقت دے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کر سکے سپاک سرزمین و سب سے لالی پرچم کو رسوہ نہ ہونے دیں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور پاکستان آرمی سے دریکٹ بات کر رہا ہوں you can do it it's your time and you must do it اس کے لابے اور کوئی طریقہ نہیں پاکستان زندہ پاک